اگر چاہتے ہماؤں کی حصت بچی رہے کوشش کرو عدی کا کبھی ساننا نہ ہو نیزے پر میں نے کی ہے تلاوتی سی لیے شبیر اور خدا میں کوئی فاصلہ نہ ہوا ایک اور ایک آخری شئر سنجیے اس واقعی پوری مطلب کا آخری شئر سنجیے شبیر اور خدا میں کوئی فاصلہ نہ ہو بس وہ بتا سکے گا سکینہ کی عظمتیں ہیں اگر شئر ہو گیا ہو تو خدا کے باستے زرہ سے امت بہتاری جیگا شبیر اور خدا میں کوئی فاصلہ نہ ہو بس وہ بتا سکے گا سکینہ کی عظمتیں ہیں وہ جس نے ایک ہون بھی پانی پیانا ہو بس وہ بتا سکے گا سکینہ کی عظمتیں ہیں بس وہ بتا سکے گا سکینہ کی عظمتیں ہیں وہ جس نے ایک گون بھی پانی پیانا ہو بھی یہاں سے ایک فرمائش ہے جو حاضر کر دیتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ اپنی اپنی تمام خواہشیں پوری کرتا رہوں گا ایک خواہش ہمارے حیدر مہدی بھائی کیا بھی میرے بھائی لے کر کے آئے تھے کہ وہ کلام پڑھ دیا اور کلام میں خود پڑھے دے رہا ہوں اس میں یہ کلام ایسا ہے کہ آٹھ نو اشار تک آپ کو لگے گا شمس تبریس کو ہوا کیا ہے لیکن نوے سے دس میں شیر پر جب نتیجہ نکلے گا تو جو قیفیت ہوگی آج نوکہ اور سادات کی اس تاریخی مہدی میں وہ تاریخ میل کی جائے گی جو دس میں شیر تک پہنچتے پہنچتے قیفیت ہوگی ہے نہ محبت نہ مودت نہ بلا مانگی ہے نہ فضائل نہ فضیلت نہ صنع مانگی ہے نہ کبھی نسرتِ اسلام کی دولت مانگی نہ یہ تلوار چلانے کی آدھا مانگی ہے نہ کیکر رام نہ جرام نہ خیبر میں علم نہ یہ آنکھوں کی مسئبت نہ شفا مانگی ہے نہ یہ سورج نہ تمر او نہ ستارے مانگے نہ کبھی آگ نہ ٹھنڈک نہ زیاء مانگی ہے نہ کبھی نفس بھی مانگا نہ شبِ عجرتِ جا نہ یہ بستر نہ یہ خالیم کی رضا مانگی ہے نہ یہ شامس کا چہرہ نہ یہ بلتے کی ذن نہ یہ دولہ نہ آوازِ خلا مانگی ہے نہ سلیمہ کی حکومت نہ وہ قوت مانگی نہ کن بھی نہ یہ دہیزی آتا مانگی ہے نہ کبھی حضرتِ دعوت کا لہجہ مانگا نہ کبھی غیر کے پردے کی صدا مانگی ہے تو عمر پر جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی اس نے ات پاس کے عادے کی دوار ہاتھوں کو بلند کر کے آئی بات پورے مجیمع کو دکھا دینا پورے مجیمع کو دکھا دینا میرے بات اور سکو سر اور ساہیتر اشہر دلاوار اقوز عبابت اقویس قیابت اقویس قیابت رکھو کی برادر رکھو کی برادر مولا عباد رکھے مولا زندہ و پائندہ رکھے مولا سلامت رکھے ایسے سننے والوں کو نہ محبت نہ مودت اللہ جانے آنے والے شیر پر کیا قیفیت ہوگی نہ محبت نہ مودت نہ میرا مانگی ہے نہ فضائل نہ فضیلت نہ سنا مانگی ہے نہ کبھی نسرتِ اسلام کی دولت مانگی نہ یہ تلوار چلانے کی ادا مانگی ہے نہ یہ جرار نہ کرار نہ خیبر میں علم نہ یہ آنکھو کی مصیبت نہ شفا مانگی ہے نہ یہ سورج نہ خمر اور نہ ستارے مانگے نہ کبھی آج نہ تھندک نہ زیاں مانگی ہے نہ کبھی نفس ہی مانگا نہ شبہ حجرتِ چاہ نہ یہ بزدر نہ یہ خالق کی رضا مانگی ہے نہ یہ وشمس کا چہرہ نہ یہ و لیل کی ظرف نہ یہ دلدہ نہ آوازِ خدا مانگی ہے نہ سلیمہ کی حکومت نہ وقوت مانگی نہ گوٹھی نہ یہ تہلیزی آتا مانگی ہے نہ کبھی حضرتِ دعوت کا لہجہ مانگا نہ کبھی غیر کے پردے کی صدا مانگی ہے انہوں پر جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کبھی اس نے عباس کے آلے کی دعا مانگی ہے تو اب مٹا سکتا نہیں کوئی ازاداروں کو بس لیا تھام کے ساہرانے دوار آہ 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 بہت قوت لگتی ہے اس اپتار میں اللہ سلامت لگتا ہے آہ آہ بہت قوت لگتی ہے لہذا ظاہر سی بات ہے کہ اس قوت دوبارہ پڑھوانے کے لئے بھی آپ کو میری حمد بڑھانی پڑھیں گی نہ محبت نہ مودت نہ ملا مانگی ہے نہ فضائل نہ فضیلت نہ سنا مانگی ہے نہ کبھی نفس ہی مانگا نہ شبہ حجرت جان نہ یہ بستر نہ یہ کرار نہ جرار نہ خیبر میں علم نہ یہ آنکھوں کی مصیبت نہ شفا مانگی ہے نہ یہ سورج نہ خمر اور نہ ستارے مانگے نہ کبھی آگ نہ تھندک نہ زیادہ مانگی ہے نہ یہاں شمس کا چہرہ نہ یہاں لیو کی ظلم نہ ید اللہ نہ آواز خدا مانگی ہے نہ سلیمہ کی حکومت نہ وقوت مانگی نہ انگوڈھی نہ یہ تحلیز آتا مانگی ہے نہ کبھی حضرت دعوت کا لہجہ مانگا نہ کبھی حضرت دعوت کا لہجہ مانگا نہ کبھی قید کے پردے کی ستا مانگی ہے انہوں پر جس نے نہ مانگا خدا سے کچھ بھی اس نے عباس دیانے کی دعا مانگی ہے اب مٹا سکتا رہی کوئی یادہ داروں کو بسنی اتھوم کے زہرانے دعا مانگی ہے فاطمہ زہرانے اللہ سے نہ مانگیا کچھ بھی صرف محسین تیرے قاتل کی سزا مانگی ہے فاطمہ زہرانے والاحآíveis اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نہ مانگی ہے نہ کبھی نصفت اسلام کی تولت مانگی نہ یہ تلوار چلانے کی ادا مانگی ہے نہ یہ وشمس کا چہرہ نہ یہ و لیل کی ظلم نہ ید اللہ نہ نواز خدا مانگی ہے نہ سلیمہ کی حکومت نہ وقوت مانگی نہ انگوپینہ یا تحلیز آتا مانگی ہے نہ کبھی حضرت تعود کا لہجہ مانگا نہ کبھی غیب کے پردے کی صدا مانگی ہے عمر پر جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی اس نے عباس کے آنے کی دعا مانگی ہے آگئے حضرت عباس علی کے گھر میں آگئے حضرت عباس کے آنے کی دعا مانگی ہے آگئے حضرت عباس علی کے گھر میں آگئے حضرت عباس نے بس کر وہ بلا مانگی ہے آگئے حضرت عباس علی کے گھر میں آگئے حضرت عباس علی کے گھر میں آگئے حضرت عباس نے بس کر وہ بلا مانگی ہے اے خدا حضرت عباس کو شانے دے دے آگئے حضرت عباس سے زہن اپنی ریدہ مانگی ہے اے خدا حضرت عباس کو شانے دے دے آج عباس سے زینم نے رضا مانگی ہے اے خدا حضرت عباس کو شانے دے آج عباس سے زینم نے رضا مانگی ہے شمس ممکن ہی نہیں میرا مرض دور نہ ہو میں نے عباس کے روزے سے شفا مانگی ہے یقین جانے جب محفیلوں میں آنسو نکل آئے نا تو یقین جانے آپ دل میں ایک قیفیت پیدا ہوتی ہے جیسے لگتا کہ ہمارے وقت کا امام اس محفیل میں آگیا ہوئے یقین جانے جب محفیلوں میں آنسو نکل پڑے تو یہ قیفیت ہوتی بھی جیسے وقت کا امام ہماری محفیلوں میں آگیا ہو مولا آپ کو آباد رکھیں مولا آپ کو سلامت رکھیں چلیئے یہ کیفیت ہے تو کیفیت بھرا شیئر سن بھیجئے خنجروں کو اب مجھے بھی تو اس کیفیت سے نکلنا پڑے گا خنجروں کو شاہ نے دی ہے زکاة تشنگی خنجروں کو شاہ نے دی ہے زکاة تشنگی بیڑیوں کو خون کا صدقہ دیا سب جاتے آباد رہے مولا آپ لکھیں تیسرا چوتھا مصرہ یقیناً دل میں اتر جائے گا خنجروں کو شاہ نے دی ہے زکاة تشنگی بیڑیوں کو خون کا صدقہ دیا سب جاتے تھک گئی تھی بیڑیاں منزل بہت دشوار تھی بیڑیوں کو شام تک پہنچا دیا سب جاتے تھک گئی تھی بیڑیاں چلیئے اسی ہسائے 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 شیر کا سنیئے تطاق سنیئے تھک گئی تھی بیڑیاں منزل بہت دشوار تھی فیرانیت کی روح گلے میں اٹک گئی فیرانیت کی روح گلے میں اٹک گئی ہاتھوں کو اس طرح ید پیزا کیا گیا فیرانیت کی روح گلے میں اٹک گئی ہاتھوں کو اس طرح ید پیزا کیا گیا خودشمر آج اپنے تماشوں کی زد پہ ہے عشقوں سے پہلی بار یہ پملہ کیا ہے خودشمر آج اپنے تماشوں کی زد پہ ہے خودشمر آج اپنے تماشوں کی زد پہ ہے عشقوں سے پہلی بار یہ حملہ کیا گیا علی کی مدہ میں ہم ساری راحت کاتیں گے علی کی مدہ میں ہم ساری راحت کاتیں گے جو برنسب ہے وہی میری بات کاتیں گے جو برنسب ہے وہی میری بات کاتیں گے ایمامِ وقت کا جب بھی ظہور ہوئے گا فیرہ کے لوٹرے والوں کے ہاں سلام علیکم سب سے پہلے میں آپ حضرات کے خود میں اس جشن کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور یہی سے ایک مطلع حاضر کرتا ہوں آخر تک حاضر کرتا ہوں دیکھیں گے بڑے بھائیں تیرہ رجب ہو اور کوئی فیصلہ نہ ہو آخر تک دوسرا نسرا تیرہ رجب ہو اور کوئی فیصلہ نہ ہو ممکن نہیں کسی کا مقدر بنانا ہو سنے جائیے گا سنے جائیے گا تیرہ رجب ہو اور کوئی فیصلہ نہ ہو ممکن نہیں کسی کا مقدر بنانا ہو میرے علی کو یوں بھی سمجھنا محال ہے یہ وہ بیاں ہے جس کا کبھی ترجمانہ ہو مرحب کی ماں یہ کہتی تھی ممکن نہیں کبھی جو سامنے علی کے گیا ہو مرانا ہو آباد ہے بولا آباد رکھے مرحب کی ماں یہ کہتی تھی ممکن نہیں کبھی جو سامنے علی کے گیا ہو مرانا ہو اور اگر چاہتے ہو ماؤں کی عزت بچی رہے کوشش کرو علی کا کبھی سامنا رہوں کا موانا ہے آدم کا مولا نبسا قیل بھریا مرحب کیا ادلیس کا مولا یقوب کا مولا ایوب کا مولا حروم کا مولا داود کا مولا اسماعیل کا مولا اسرائیل کا مولا شیش کا مولا لوت کا مولا داف کا مولا جاہیہ کا مولا زکریہ کا مولا لو کا مولا موسط کا مولا یوسف کا مولا محسن کا مولا براہیل کا مولا بیسم کا مولا خمبر کا مولا دوسر کا مولا مولا اے خمبر آخا ابو سر جبریل کبیچر مولا اے شجال لکھر کی رحمت کعبہ کی زیلت کعبہ میں ملادر بچت میں شہادت کفادہ بے امبر ساتھ کے شوہر محسن ہے کعبہ این کے بابا کشان تمہاری جان ہماری پھولوں کا بہگنا جریوں کچھائیں گنا کنھیوں کا اکھرنا دوسر کا ملیں گے ہر ایک سے بہتر حادث کو ہمارے انتر کو ہمارے مرخب کو بچھا گئے مردے کو جلاتے زوران پیدا دے حاصل کو ملاتے جربان بھی ملاتے ہم تیرے حوالے حق ساتھ تمہارے محسن پہ ملاتے قرآن کا حافظ انجیر کا حافظ محسن کا حافظ امت کا محافظ ایمال ہمارا قلطان ہمارا قرآن کا بارا اپس کا بابا مہلوق اکبا بھرکا کا انعالا ا Ninja محبین حافظ اعقاض ہمارا جائم ہمارا ہے میرا ہمارا اور بزن میں آگا ملازکی روزا میں مبنیل کی راہت میں ہے نور کسا میں اور ایک شباہ میں ہلکاں کی رقاہ میں اور لوگی چمک میں پھولوں کی بائیت میں کلچل مجمع میں ہے جس مجمع میں جانت کے باہر میں ہے نور نبی میں ہے سندھ جمع میں ہے یوک شکت میں لالی کی رسکت میں ہےاروستگούμε آپسٹ کنilia والی اللہ گاغم IS للم Pet Sans علی علی اللہ 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 علی علی مرے برودی زندہ بادوالا ہاں با رکھے اب تک تو آپ نے مجھے دات دی تھی انہوں نے مجھے دات دی تھی میرے بایموش پہ رو پر مش اللہ وہ میری اشار سن کر کہ انہوں نے ناقر لگایا تھا اب ان کے لئے آپ کو مجلس کے تورک جہاں باتے نہیں جاتے ان لوگوں سے ہم بھی کبھی ملنے نہیں جاتے اے ملکی نظہ وار علی 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 اللہ دہلیز نجب چونے کتے نہیں جاتے ملکی 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 رہی مولا سلامت رکھے ممکن نہیں کسی کا وقت در بنانا ہو یہ وہ بیان ہے جس کا کبھی ترجمانہ ہو مرحب کی ماں یہ کہتی تھی ممکن نہیں کبھی جو سامنے علی کے گیا ہو مرانہ ہو گر چاہتے ہو ماں کی عزت بچی رہے کوشش کرو علی کا کبھی سامنہ نہ ہو اور بہت اعتماد ہے مجھے نوگاوہ سادات کی اس بستیبہ بہت اعتماد ہے شیر پہ دیتا ہوں گر چاہتے ہو ماں کی عزت بچی رہے کوشش کرو علی کا کبھی سامنہ نہ ہو اب چھوڑے حدیث کے ساتھ کی تلاوتیں کیا بات ہے کیا بات ہے اب چھوڑے حدیث کے ساتھ کی تلاوتیں وہ بی بیاں کے چھوڑ کے سروں پر ردانہ دیں ہائے 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 اب چھوڑے حدیث کے ساتھ کی تلاوتیں 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 وہ بی بیاں کے جن کے سروں پر ردانہ ہو شیر سنیے آشور ایک حسین کی عزت کا نام ہے کم آگے کم آگے کم آگے آشور ایک حسین کی عزت کا نام ہے کوشش کرو کہ ایک بھی سجدہ کزارہ ہو آشور ایک حسین کی عزت کا نام ہے آشور ایک حسین کی عزت کا نام ہے کوشش کرو کہ ایک بھی سجدہ قضا نہ ہو بس اس کو زیب دیتا ہے رومالے فاطمہ بس اس کو زیب دیتا ہے رومالے فاطمہ جو دشمنوں میں رہ کے بھی دشمن رہا نہ ہو آباد رہے مولا آباد رکھے جو دشمنوں میں رہ کے بھی دشمن رہا نہ اچھا شیر سنے جائیے بس اس کو زیب دیتا ہے رومالے فاطمہ ایک حساس شیر سنیے بس اس کو زیب دیتا ہے رومال فاطمہ جو دشمنوں میں رہ کے بھی دشمن رہا نہ ہو ایسا کبھی حسین سے ہٹ کر نہیں ہوا ایسا کبھی حسین سے ہٹ کر نہیں ہوا خیمے تو چل گئے وہ مسئلہ چل گا ہے آئے 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 مرا آبا لکھیں ایسا کبھی حسین سے ہٹ کر نہیں ہوا ایسا کبھی حسین سے ہٹ کر نہیں ہوا جو سمجھ گیا اس میں کرو وہ سلام آنے والا شیئر ایسا کبھی حسین سے ہٹ کر نہیں ہوا ایسا کبھی بدوانے ماں میں حسین ایسا کبھی حسین سے ہٹ کر نہیں ہوا خیمے تو چل گئے ہو مسئلہ چلانا ہو ارے نیزے پمینے کی ہے تلاوتی سے لیے شبیر اور خدا میں کوئی فاصلانا ہو موسیقی 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 مولا آماد رکھیں مولا سلامت رکھیں دل تھا کہ یہاں سے ایک مسدس سناؤں گا باغ فدک کے عنوان سے نبی کے سارے فضائل جہاں قیام کرے یہ حق ہے اس کا محمد جسے سلام کا ہے نبی کے سارے فضائل جہاں قیام حیدہ 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 مغاوش کرنا ہے تاجہ مہلا یا قفول بیٹھے ہیں حدیث یا قیام یا قفول بیٹھے ہیں یہ خود پرست شریعت کو بھول بیٹھے ہیں خلاف دین و شریعت بیان دیتے ہیں فدک کے چور اور دھوئی عظام دیتے ہیں ہماری جان ہے ایمان ہے یہ باغ فدک ہماری ایک ہی بہجان ہے یہ باغ فدک علی کی برد کا دیوان ہے یہ باغ فدک ستم سے جنگ کا اعلان ہے یہ باغ فدک ارے ستم سے کہہ دو ابھی ذنف غان باغی ہے ابھی بھی باغ فدک کا ادھان باغی ہے خونہ شبین دیرا ان pegar باغی ہے خونہ شبین دیرا ان Lawrence B حقیفہ والے جہاں سے کہے جہنر میں ہمارا غرور ہے اپنا کی بات چلیئے بس بس واقعی بہت مولا آباد رکھے بہت سنا آپ نے بہت سنا مولا آپ کو سلامت رکھیں مولا آپ کو آباد رکھیں میں بھی آپ کو لگا ہوں یہ ساتھویں آٹھویں میں محفیلیں آپ کو بہی میں تو آج یہاں ہوں لیکن میں نے اب تک اتنا کہیں نہیں پڑھائیں اب تک ساتھویں آٹھویں میں محفیلیں یہ آپ کی قوتیں تھی اور آپ نے اتنا چھا سورا کے دل کر رہا پہنے کے لیے نبی کا قول زبا کے وقیر بھول گئے فدرک کے لوتنے والے ودیر بھول گئے یہ لوگ رب کی مشیعت کو بھول بیٹھے ہیں علی کے تاجبہ آیت کو بھول بیٹھے ہیں حدیث یاد ہے آیت کو بھول بیٹھے ہیں یہ خود پرست شریعت کو بھول بیٹھے ہیں خلافتی کو شریعت پیان دیتے ہیں فدرک کے چور ادھوری ازام دیتے ہیں ہماری چاند ہے ایبان ہے یہ طاغل فرار یہ باغے فدرک ستم سے چند کا ایران ہے یہ باغے فدرک ستم سے پہدو ابھی صرف خار باقی ہے ابھی بھی باغے فدرک کا ادھار باقی ہے اب ادھار باقی ہے تو کیا ہوگا ابھی بھی باغے فدرک کا ادھار باقی ہے ہر ایک سمت خوشی ہوگی غم نہیں ہوگا دوسرا میسرا سنیے گا ہر ایک سمت خوشی ہوگی غم نہیں ہوگا فدرک کا ذکر گھتانے سے کم نہیں ہوگا فیدک کا ذکر گھٹانے سے کم فیدک کا ذکر گھٹانے سے کم عدو فاطمہ زہرہ میں دم یہ سر ہمارا کبھی اب قلم نہیں ہوگا یہ سر ہمارا کبھی اب قلم نہیں ہوگا اب ذہن میں رکھیے گا ستم سے کہہ دو ابھی ظلف قار باقی ہے اب یہ بھی باغ فیدک کا ادھار باقی ہے یہ لوگ رف کی مشیط کبھول بیٹھے گئے ستم سے کہہ دو ابھی ظلف قار باقی ہے ابھی بھی باغ فیدک کا ادھار باقی ہے ابھی بھی باغ فیدک کا ادھار باقی ہے اور ایک سمت خوشی ہوگی غم نہیں ہوگا فیدک کا ذکر گھٹانے سے کم نہیں ہوگا فیدک کا ذکر گھٹانے سے کم نہیں ہوگا اونوے فاطمہ زہرہ میں کم نہیں ہوگا جسر ہمارا کبھی اب قلم نہیں ہوگا ارے تیرے پتول کا احساس آنے والا ہے خبر ملی ہے کی اب پاس آرے خبر ملی ہے کی اب پاس